بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایسے علاقے جہاں پہ جنگ وغیرہ ہو رہی ہے جہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہیں تو وہاں سے اگر کمیونٹی مل کے یا انڈویجویل یا کمیونٹی گروپ کی شکل میں کسی فیملی کے ریفیوجی کی طور پہ اپنی کنٹی میں یوکی میں لے کے آنا چاہے تو وہ لے کے آ سکتی تھی ہوم آفیس کے ذریعے سارا پراسس کمپلیٹ کر کے تو اس میں جو سب سے زیادہ پیشرفت کی گئی وہ تھی چرچز نیم ایک چرچ گروپ نے جو ہے پہلے بھی کچھ فیملیز کو بلوایا تھا اب وہ دوبارہ رادہ رکھتے تھے انہوں نے نہ صرف فانڈ ریزنگ کی کافی زیادہ فانڈ کٹھا گیا بلکہ انہوں نے بعد میں جو ایسے ٹرانسلیٹر بھی تلاش کیے جو کہ ہوم آفیسے اپروف تھے بلکل آن دا ٹائم جب وہ فیملیز کو سیرین فیملی کو ریفیوجی کے طور پہ بلوانا چاہتے تھے اور انہوں تمام اپنا ورک کمپلیٹ کر لیا تھا تو اس وقت این گورنمنٹر نے اس سکیم پہ بین کر لگا دیا ایک بہانہ لگاتے ہوئے کرونا وارس کا جس کی وجہ سے اب وہ جو چرچ گروپ ہیں وہ ونس اگین وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو پوندی لگائی ہوئی ہے وہ اوپن کی جائے تاکہ ہم اپنا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں کیونکہ انہوں نے فانٹ ریزنگ میں بھی کافی رقم اکٹھی کیا ریفیوجی فیملیز کی ہیلپ کے لیے تو یہاں پہ جو ان کے سینئر ہیں اس گروپ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں اس وقت موو ہونا یا ہمیں ریفیوجی فیملی کو یہاں پہ بلانا بے شک ذرا خطرے میں ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جن کمپس میں وہ رہ رہے ہیں لبنان میں یا دوسرے کیمپس وغیرہ جو ہیں ریفیوجیز کے وہاں پہ بھی کرونا کی سیچویشن سیم ہے بلکہ یہاں سے ورس ہے یہاں سے بری کنڈیشن میں ہے اس وجہ سے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے ریفیوجیز پروگرام کو کینسل کر دیا جائے تو اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ ڈیمانڈ بار بار کر رہے ہیں کہ یہ اوپن کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ریفیوجیوں کو جو ہے وہ سپانسر کر سکیں اور یوکے بلوا سکیں دوسرے یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ یہ بورس چونسن جو ہے اس کی کافی زیادہ منٹیلٹی جو ہے وہ ڈانرڈ ٹرمپ سے ملتی تھی یہی وجہ تھی کہ یہ دوبارہ چاہتے تھے کہ ڈانرڈ ٹرمپ یو ایس اے میں پریزیڈنٹ بنے اور کافی زیادہ انہوں نے آپ کی آپ لیس کے ٹیوٹر پہ ٹویٹ بھی دیکھی ہوگی اس نے تو یہاں تک کر دیا تھا کہ ڈانرڈ ٹرمپ کو مبارک بات بیج دی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو بھاد میں ان کو پتا چلا کہ وہ نہیں بنے بلکہ جو بائیڈن جو ہے وہ ان کے چانسز زیادہ ہیں تو انہوں نے دوبارہ ٹیوٹی جو بائیڈن کو مبارک بات دینے کے لیے تو اس طرح کی سیچویشن اس بندی کی ہے تو اس کی منٹیلٹی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایمیگرینٹس کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی انہوں نے جو الیکشن کمپین میں جو باتیں کئی تھیں وہ بالکل بھی جو اس کے ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن اب بریکسٹ کے بعد ان کے مجبوری بن جائے گی کہ یہ لازمی طور پر اتنی بڑی تضاد میں جو کہ لاکھوں کی تضاد میں مجود ہے ان کا لازمی طور پر کشنا کچھ جو ہے وہ ضرور سوچیں گے اور کریں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ جو آنے والی کنڈیشن ہے وہ یہی اشارے دے رہی ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا یہاں تو یہ ورک پرما ڈیشو کریں گے ایسا کی طریقہ کریں گے کہ آپ کسی امپلائر کا ورک لیٹر لے آئیں تو آپ کو لیگل کا دیا جائے گا یا ویسے امیسٹی دیں گے ایسا کشنہ کشن کو کرنا پڑے گا otherwise no option تو دوستو یہ نیوز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس کا لنک جو ہے وہاں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک کو کلک کر کے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں اس کو تو ملیں گے نیکسٹ نیوز میں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی